بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑک باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اترائے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو لکھوائی جاتی ہیں کہہ دو کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس پر کوئی فرجتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ خبردار کرنے کو رہتا یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پاسکتے وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لئے اس سے بہتر چیزیں بنا دے یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں نیز تمہارے لئے محل بنا دے بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتی ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لئے دوزخ تیار کر رکھی ہے جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھیں گی تو غزب نہ کھو رہی ہوگی اور یہ اس کے جوش غزب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے اور جب یہ دوزخیں کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے آج ایک ہی موت کو نہ پکارو اور بہت سی موتوں کو پکارو پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہزگاروں سے وعدہ ہے یہ ان کے عامال کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا وہاں جو چاہیں گے ان کے لئے میسر ہوگا ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہی اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمیں یہ بات شایعہ نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے تو کافروں انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا پس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا کیا تم لوگ صبر کرو گے اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بینا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی اور جس دن آسمان عبر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے اس دن سچی باتشاہی رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا ہائے شامت کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دگا دینے والا ہے اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوط رکھیں اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتی ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب واضح جواب بھیج دیتے ہیں جو لوگ اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیا جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی حارون کو مددگار کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تجزیب کی آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا اور نو کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور عاد اور سمود اور کونے والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی حلاک کر دیا اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور نہ ماننے پر سب کو تہس نہس کر دیا اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا میں برسایا گیا تھا تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے اے پیغمبر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں یہ تو چوپائیوں کی طرح کی ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھیرا رکھتا پھر ہم سورج کو اس کا رہنمہ بنا دیتے ہیں پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نین کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھیرایا اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی میے کے آگے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں اور تاکہ ہم وہ پانی بہت سے اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلائیں اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو ترہ ترہ سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے تو تم کافروں کا کہاں نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کی مطابق بڑے شد و مت سے لڑو اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا ایک کا پانی شیری ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری کڑوا اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو ددیال ننیال اور سسرال والا بنایا اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان اور کافر اپنے پروردگار کی طرف سے پیگ پھیرنے والا ہے اور ہم نے اے نبی تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی عجرت نہیں مانگتا ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا وہ جو رحمان یعنی بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو اور جب ان کو فار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہوتا ہے کیا جس کے لئے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور وہ اس بات سے اور بھی دکھتے ہیں کیونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چرا اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا یہ باتیں اس شخص کے لئے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتی ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و عدب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے بے شک دوزخ ٹھیرنے اور رہنے کی بہت بوری جگہ ہے اور وہ کہ جب خرج کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس شخص کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا قیامت کے دن اس کو دون عذاب ہوگا اور وہ زلط و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا ہے بہرمان ہے اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بےہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں اور وہ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈک اتا فرما اور ہمیں پرہزگاروں کا امام بنا ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھیرنے اور رہنے کی بہت ہی امدہ جگہ ہے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا تم نے تقزیب کی ہے سو اب مڈھ بھیڑ ہو صدق اللہ العظیم